یہاں پر جو کریکٹرز کے نیچے موو کا اپشن ہے اس پر ہم کریکٹرز کو ادھر ادھر موو کرا سکتے ہیں یہاں پر بھی ہم کریکٹرز کو موو کرانا چاہیں اس طرح سے اس طرح سے جس طرح سے بھی ہم اپنے کریکٹرز کو موو کرانا چاہیں کرا سکتے ہیں کریکٹرز کے جو اوپر ایک پلس کا سب کریکٹرز اوپر جو پلس کا نشان آ رہا ہے ہم اس پر کلک کر کے اپنے ہمارے پاس سکس موو مل جائیں گے جن میں سے ہم اپنے کریکٹر کو موو کرا سکتے ہیں جس طرح بھی ہم موو کرانا چاہے جیسا کہ یہ دیکھئے فلائنگ والا ہم اپنے کریکٹر کو فلائے کرا سکتے ہیں کیک والا ہے اس پر ہم اپنے کریکٹر کو جس طرح بھی انگری جس طرح ہم لڑائی کرانا چاہے ویسے کرا سکتے ہیں فولو بیک جہاں پر جس طرح بھی ہم اپنے کریکٹر کو اٹی میٹ کرنا چاہے ہم ویسے کر سکتے ہیں یہاں پر نیچے ایک سائز کا آپشن ہے اس سے ہم اپنے کریکٹر کے سائز کو بڑا کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا جتنا ہم کرنا چاہے وہ ہم کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جس طرح بھی ہم اپنے کریکٹر کو کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب اپنے کریکٹر کو یہاں پر اپنے کریکٹر کو چینج بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اب ہمیں اپنے کریکٹر کا مو ہمارا اس طرف ہے دوسری طرف کرانا ہے تو ہم پلاس کے آپشن پر کلک کر کے یہاں پر فلک کے آپشن پر کلک کر کے اپنے کریکٹر کا مو اس طرف کرا سکتے ہیں یہاں پر ہمیں جو سکس ہمیں موو سیلکٹ کیا ہم اپنے کریکٹر پر تلائے کریں گے تو ہمارا کریکٹر جتنی بار اپنے کریکٹر پر ٹائپ کریں گے ہمارا موو چیز ہوتا جائے جیسا ہے یہ دیکھئے میں جتنی بار ٹائپ کرتا ہوں مارا موس چینج ہو جاتا یہ دیکھئے آئیز اس کی چینج ہوگی جس طرح ہم اس پر ٹائپ کرنا چاہیں جیسا اپنا کریکٹر کو انیمیٹ کرنا چاہیں ویسا ہم کرا سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ساسو ماہ کا کریکٹر ہے یہ بوائے کا کریکٹر ہے یہ ویلیج مین کا کریکٹر ہے جیسے جتنے بھی ہم کارٹون سٹوری کریٹ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں چاہے تو ہم اسی میں کریٹ کر سکتے ہیں چاہے تو ہم کائن واسٹر میں بھی کریٹ کر سکتے ہیں تو گائیز اب ہمیں اپنے کریکٹرز کو چینج کرنا ہے تو چینج کرنے کے لیے یہاں پر جو یہ والا اوپشن ہے ہم اس پر کلک کر کے یہاں پر بہت سے گائیز فور کریکٹرز ہاں چاہے ہمیں ان میں دو رکھنا چاہے ہاں تین رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو گائیز جیسا کہ ہمیں اپنے کریکٹرز کو چینج کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر ہمیں بہت سے کریکٹرز مل جائیں گے جن میں سے ہم اپنے کریکٹرز چینج کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر مین کا کریکٹرز آ گیا ہے جیسا کہ ہم کریکٹرز یہ دیکھیں یہاں پر کریکٹرز تبدیل ہو گیا ہے یہاں پر اور آ گیا کریکٹرز یہاں پر یہ دیکھئے یہ دیکھیں یہاں پر گرل کا کریکٹرز آ گیا ہے یہاں پر گرل یہاں پر جیسے ہمیں بہت سے کریکٹرز مل جائیں گے یہاں اگر ہم کریکٹرز کو نہیں رکھنا چاہتے اگر ہم چاہتے ہم صرف ایک یا دو کریکٹرز کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے کارٹونز میں تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہمیں نون کا آپشن مل جائے گا ہم نون کریں گے تو ہمارے پیچھے یہ دیکھیں تین رہ گئے ہیں جیسا ہم نون کریں گے دیکھیں اب صرف دو کریکٹرز باقی ہیں تو اگر ہم ان کو یوز کرنا چاہیں تو ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو یوز کر کے دکھاتا ہوں تو جیسا ہم نے ابھی دو کریکٹرز سیلیکٹ کیا تو جہاں پر جو اوکے کا اوپشن اس پر ہمیں کلک کریں گے تو ہمیں ایک ایڈ دیکھنا ہوگا اس کے بعد ہم دو کریکٹرز کو یوز کر سکتے ہیں تو گئیز اب ایڈ دیکھنے کے بعد ہمارے کریکٹرز صرف دو باقی رہ گئے ہیں تو گئیز اب ہمیں ان پلاس کے اوپشن پر کلک کر کے یہاں پر جو موو ہے ہمیں سب موو سے کلک کیا تو یہ دیکھئے اب اس نے اپنا کریکٹرز جو ہے وہ اپنی مومیٹ وہ چینج کر دیا تو ہم اس طرح سے اپنے کریکٹرز کی مومیٹ کو چینج کرا سکتے ہیں تو یہاں پر گئیز اگر ہم اپنے کریکٹرز کو زوم ان زوم آؤٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں یہاں پر گئیز ایک ٹی وی کا اوپشن ہے اس پر ہم کلک کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے کریکٹرز کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں تو چاہے تو گئیز ہم اس میں بھی اپنی سٹوری کارٹون کریٹ کر سکتے ہیں چاہیے تو ہم کائن ماسٹر میں بھی کریٹ کر سکتے ہیں تو گئیز اس کے اور بھی فوچرز ہیں ہم ان کو اپنی مرضی سے ہینڈ وغیرہ ہلا سکتے ہیں لیکن وہ انشاءاللہ میں نیکس پارٹ میں بتاؤں گا گئیز یہاں پر جو ڈبوں کو اوپشن ہے اس پر کلک کر کے ہم یہاں پر گئیز ہمیں اس کا گرین سکرین اگر ہم کائن ماسٹر میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر گئیز بہت سے بیک گراؤنڈ بھی مل جائیں گے ہم اپنے بیک گراؤنڈ کو کسی بھی بیک گراؤنڈ کو یوز کر سکتے ہیں تو گئیز جیسا کہ ہم گئیز اگر گرین سکرین کرنا چاہتے ہیں یہاں پر گرین سکرین پر کلک کر کے ہم اس کو گرین سکرین کر سکتے ہیں جو آپ کو گوگل پلے سٹور میں بلکل فری میں مل جائے گی چاہے تو آپ اس کو گوگل پلے سٹور سے بلکل فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کروما ٹون ایپ کا نیم ہے تو گوگل اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے